بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ بھائی یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جیسے کہ پاکستانی الحمدللہ سب سے پہلے سعودی ائرپورٹ پر حاجیوں کو لے کر پاکستان سے ہی پہلی فلائٹ آئی ہے عمرہ زائرین جس میں آئے ہیں اس کے بعد انڈونیشیا سے بھی ابھی تو عمرہ زائرین آ چکے ہیں اور الحمدللہ ابھی انہوں نے عمرہ بھی ادا کر لیا ہے اور کچھ پاکستانیوں کی شاید میں ابھی سائی پر آپ کو پکچر بھی دکھا رکھا ہوں جو کہ سعودی حضرات کے ساتھ بنائی گی ہیں جو کہ بھائی سوشل میڈیا پر ڈالی گی تھی میں نے بھی وہاں ہی سے لی ہیں تو آپ دیکھ لیں پاکستانیوں کے سٹائل ماشاءاللہ تو بھائی بات کروں گا یہ عمرہ مجھ کو تو اس کے مطلق کوئی نیوز نہیں تھی کوئی بات مجھے ابھی تک حقیقت بات نہیں پتا چلی تھی کہ یہ عمرہ میں نے تو بولا ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا پندرہ دن یا اکیس دن یا انتیس یا وہ ایک ماہ کا جو ہوتا ہے تو ابھی آج ایک بندے نے مجھ کو بتایا ہے اس کا شاید کچھ جاننے والا آ رہا ہے تو وہ بول رہا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے ایسا ہوگا کہ دس دن کے لیے صرف عمرہ کھولا گیا ہے میں پہلے تو یہ بات سنکہ دس دن کے لیے بغیرہ کیا جائے گا اس کے بعد تین دن آپ کو حرم یعنی کہ کھانے کعبہ میں لے جائے گا اس کے بعد تین دن آپ کو مدینہ شریف میں رکھا جائے گا بھائی نو دن ہو جائیں گے دسویں دن آپ کی ٹکٹ ہوگی اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے دس دن ہوں گے وہ بندہ تو یہ بھی بول رہا تھا کہ جو زیارتیں بغیرہ ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی تو میں نے اس سے پہلے آنکہ پڑھی تھی کہ فرسٹ نومبر سے تمام تر زیارتیں کھول دی جائیں گی عمرہ ظاہرین کے لیے تو یہ تو اس بندے کے بقول بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ لیکن کسی نیوز سے یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ دس دن کا عمرہ یا پندرہ دن کا یا بیس دن کا ہے لیکن وہ بول رہا تھا تو بھائی ساتھی بول رہا ہوگا میرے سے جھوٹ کیوں بولے گا تو زیارتوں کے مطلق تو مجھے پتا ہے کہ فرسٹ نومبر سے زیارتیں کھولی جار نہیں تھی عمرہ ظاہرین زیارتیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی آنے والے کچھ ہی دنوں میں پتا چل جائے گا اگر آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کوئی بھی انفارمیشن ہو تو مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں اور کسی نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی سید کا کیا رکھئے گا اللہ حافظ